ممبئی میٹرو ممبئی میٹرو ممبئی میٹرو ممبئی میٹری ممبئی میٹرو ریلوے وہ کافی بری طرح پربھاویت ہوئی ہے جو وسائی اور ویرار کے بیچ میں جو ریلوے ٹریک ہے اس پر کافی بھاری ماترہ میں پانی بھرا ہوا ہے یہ جو ریلوے ٹریک ہے وہ مومبائی اور باقی کے سٹیٹس کو جوڑتا ہے تو وہاں پہ فلال ابھی کوئی ٹرین چل نہیں رہی اور پچھلے دیڑ گھنٹے سے یاتری کچا کچ بھری ویرار ٹرینوں میں لوگ پسے ہوئے ہیں میں خود اس بارش کا شکاہ رہا ہوں جو ٹرین ایلپسٹن سے چلی تھی اسے بینڈرہ پہنچنے میں ایک گھنٹہ دس منٹ لگ چکا جبکہ اسے لگنا چاہیے تھے خالی پندرہ منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے الگ الگ جگہ ہو پہ جو بارش کے وجہ سے تو سمجھا ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہے مومبائی ائرپورٹ پر بھی شام میں کچھ ایک گھنٹے کے لیے جو سرویسز تھی وہ پرباریت ہوئی تھی کیونکہ ویسیبیلیٹی کا پروبلم تھا آج ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پہ ایک پلین رنوے سے شورٹ کر گیا اور وہ ایک مد میں پسا ہوا ہے لیکن راتری سب ہی سورکشت ہے لیکن آپ کو مومبائی کی بارش تھی جو حال بتائی جائے تو ابھی بھی بھاری بارش جگہ جگہ پر ہو رہی ہے اور وارٹر لگنگ اور پانی کا جل بھراؤ سب جگہ پر لگاتا جاری ہے شکریہ آپ کا سورب اس پوری جانکاری کے لیے تو ایک بار پھر سے اپنے درستکوں کو ہم بتا دیں کی مومبائی میں کئی جگہوں پر ابھی بھی جل بھراؤ کی سمسیہ ہے خاص کا سمسیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوکل میں ٹریول کر رہے ہیں ٹرینوں کے آواجہ ہی پربھاویت ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے ہم رخ کرتے ہیں سورب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں کچھ اور ڈیٹیلز ان سے لیتے ہیں سورب میٹ ڈپارٹمنٹ نے کل بھی بھاری بارش کی آشنکہ جتائی ہے ایسے میں کل کے لیے کتنی تیاری نظر آ رہی ہے کیونکہ آج تو ساپ دکھ رہا ہے کہ تیاری نہیں تھی ایسا لگا کہ اچانا کی بارش ہوگئے کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا لیکن کیا کل کے لیے اعتحاد برتی جا رہی ہے بلکل ساف طور پر جیسے کی میٹ ڈپارٹمنٹ نے تو پہلے ہی بھویشوانی کی تھی بھاری بارش ہونے کی آشنکہ ہو جس طریقے سے بارش ہوئے اور کل کے لیے کہ انہوں نے جگہ جگہ پر پمپنگ سٹیشنز ڈپلوئی کی ہوئے ہیں انہوں نے ایتیاتن کو سکول کولیجس ہے ان کو بند رکھا گیا جی بارش کے لیے تیار ہوگی اگر پھر سے 29 آگسٹ کو جو ہوا تھا وہ دن پھر سے نہ دہر آ جائے کیونکہ اس دن بھی کئی سارے لوگ مر گئے تھے ڈاکٹر آمرہ پورکر کی بھی دیت ہو گئی تھی تو دیکھنے والی بات ہوگی تھی بی ایم سی کس طریقے سے پریپیر ہے کیونکہ بی ایم سی نے کل ہی ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں انہوں نے جو 29 آگسٹ کو جو بارش ہوئی تھی اس میں کئی سارے ڈپرینٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہو گیا آئی ایم ڈی ہو گیا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اس بارش کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ جو سیویس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پمپنگ سٹیشن آپریٹ کتا ہے ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ وہ پمپنگ سٹیشن کام نہیں کر دیتے تو اب بہت ہی خاص کروشیل سمیہ ہے کل ممبئی کے لیے کیونکہ بارش ابھی تھمی نہیں ہے اگر اس طریقے سے بارش لگاتا چلتی رہی تو شاید ممبئی کے لیے بہت ہی کٹھین بھرے دن ہوگا کل کے لیے ممبئی کرو کے لیے فیلال تو لوگ کیسے بھی اپنے گھروں میں پھر سے جانی کے لیے دیکھ رہے ہیں جو آپس سے نکلے ہوئے وہ ابھی تک دو دو تین تین گھنٹے ٹرینوں میں اور روڈز پہ پسے ہوئے چونکہ راستے پر بھی ٹرافک جام ہے جگہ جگہ پہ اور ٹرین کی سمجھیاں سے کافی لوگ پربائی ہوئے ممبئی میں بھاری برسات کے بیچ ائرپورٹ پر سپائس جیٹ کا ایک بیمان فسل گیا حالانکہ سبھی یاتری سرکشت ہیں پلین فسل کر کیچل میں پھنس گیا فلائٹ واراناسی سے ممبئی کی ہے یہ تصویریں ممبئی ائرپورٹ کی ہیں رات کا سمیں ہیں اور یہ جو سپائس جیٹ کا پلین ہے واراناسی سے ممبئی کی فلائٹ یہ رنوے پر تھا اور رنوے سے فسل کر کیچل میں جاد ہسا اب تک اس کو کلیر نہیں کیا جا سکا ہے غنیمت یہ ہے کہ اس ویمان میں جو بھی آتری سوار تھے وہ پوری طرح سے سرکشت ہیں آپ کو بتانے کہ ممبئی میں آج لگاتار تیز برسات ہو رہی ہے برسات کا سلسلہ ابھی تک نہیں تھما ہے اور اگلے 48 گھنٹے تک کا الٹ موسم میں بھاگنے جاری کیا ہے اور اس سے نہ کیول سڑک ریل بلکہ ہوا یا تایات بھی پرباوت ہوا ہے اثر جو ممبئی کی لوکل ہے اس کے ٹریکس پر دیکھنے کو ملا ہے سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے اور ائرپورٹ بھی برسات کی اسمار سے اچھوتا نہیں ہے یہ دو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں برسات کے کارن کس طرح ممبئی کی رفتار تھمی ہیں ایک طرف ائرپورٹ پر رنوے سے پین فسلہ اور کیچڑ میں جا پھسا اب تک اس پین کو باہر نہیں نکالا جا سکا ہے دوسری طرف ممبئی کی سڑکیں پانی سے لبا لب ہیں لوگوں کو خاصی دکتیں آواجہی میں ہو رہی ہیں جو ٹرین کا سفر لوکل سے پندرہ منٹ کا تھا وہ ڈیرھ سے دو گھنٹے تک کا ہو گیا ہے کئی جگہ پر ٹریکس پر پانی بھرا ہوا ہے ٹرینز کی افتار بلکل دھیمی ہیں ایک طرح سے کہا جائے کہ ٹرینیں پھنسی ہوئی ہیں اور جہاں تک کل کا جو انمان ہے اس کے مطابق بھی کل تیز برسات کی آشنگ کا موسم بھاگ کی طرف سے ظاہر کی گئی ہے اور احتیاط کے طور پر تمام سکول کالیج بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب وقتوں کے ایک چھوڑے سے بریک کاف چل لوٹیں موسیقی